سلام علیکم ناظرین آپ کا دوست کیسے سر ونسٹی ہے فیڈکل پیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ ہم ایک ویڈیو سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں میری کچھ ڈیسرچ ہے جو کہ میں نے ویڈیوز گوروں کی ویڈیوز دیکھے کچھ پیپر ورک ان کے ریسرچ پیپر پڑھ کے ایک مواد اکٹھا کیا ہے تو اس لیے کی کڑھی گی یہ آج پہلی ویڈیو ہوگی انشاءاللہ اور امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو پسند بھی آئے گی اور اس سے آپ کو جو ہے وہ سیکھنے کو ملے گا اور آہ شوک کی جو ہے نا وہ بہتری کے لیے آہ یہ چیزیں جو ہے نا بڑی اہم کردار ادا کریں گی سو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آہ اس کی طرف آتے ہیں آہ ٹائم ویس کی وغیر سب سے پہلے ٹاپک وہ بنیادی ٹاپک ہی ہمارا ہمارے شوک میں جسے آغاز بھی جو ہے وہ اسی چیز ہوتا ہے جو ہے کبوتروں کے کھڑوں کی ونٹیلیشن ٹھیک ہے کہ ونٹیلیشن سے مراد کہ ہوادار ہونا کہ کتنے ہوادار ہے ہوا کا آہ جو ہے وہ گزر آہ کتنا اچھا ہوتا ہے از کھڑے سے تو اس کو ونٹیلیشن کہا جاتا ہے تو اس کی اور بات کریں گے کہ جب ہم کھڑے بناتے ہیں تو اکثر شکی نظرات جو ہے اس کی اس کی طرف توجہ نہیں دیتے آہ ان کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ میرا کھڑا کتنا ہوادار ہے یا اس میں ہوا کا ملدخل کتنا ہوگا وہ بس آہ زیادہ تعداد میں کبوتروں کو رکھنے کے پیچھے ہوتے ہیں کہ یار ایسا کھڑا بنایا ہے جس میں زیادہ زیادہ کبوتر رکھے جا سکیں ٹھیک ہے اور آہ اس چیز کی اوپر توجہ نہیں ہوتی کہ یار میرے کبوتر سٹری آہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے اس کے لیے مجھے کیا ادام کرنے ہیں مجھے کیا چیزیں وہ دیکھنے ہیں تو جو اچھے چھوٹین ہیں آہ وہ اس بات سے متفق ہیں کہ ونٹیلیشن کتنی ضروری ہے اور ایسا بہت ہم دیکھنے کو ملے گا کہ آہ جتنے بھی چیمپئن ہوئے ہیں ان کی خودوں کیا اور آپ پر دیکھیں گے تو ان کے گھوٹے آپ کو جو انا پروپر ونٹیلیشن کے حساب سے ملیں گے وہ اس طرح نہیں ہوتے کہ ونٹیلیشن نا اور وہ پروپر ونٹیلیشن کھڑے کے جو محول ہے وہ کھوٹر کی آہ صحت کے متاثر ہوگا جب صحت کے متاثر ہوگا تو وہ اچھا پر فارم نہیں کر سکتا اسی طرح بیڈنگ کے حوالے سے بات کریں تو جن لوگ انہیں بیڈر کھوٹر رکھے ہوتے ہیں آہ جب ان کے کھڑوں میں ونٹیلیشن نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ وائرس پہل جاتا ہے ٹھیک ہے وہ وائرس اصل میں کہاں سے آتا ہے بنیادی جو اس کا ایک جوز ہے وہ یہ بھی ہے کہ کھوٹروں کی ونٹیلیشن نہ ہونا پروپر ماحول کھوٹر کو نہ ملنا ٹھیک ہے جب اب بہت زیادہ کھوٹر ہوتے ہیں کٹھے تو وہ آہ اس چیز کو جو ہے نا وہ آہ وائرس کا جو ہے وجہ بن سکتی ہے پھر وہ اور وجہ بھی انگی باہر سے کھوٹر کو بھی مار آ گیا اور چیزیں لیکن اس میں سے جو نا ایک کھوٹروں کے کھوٹروں کی ونٹیلیشن بھی ایک اہم جو ہے ٹاپک ہے جس کو ہمیں دیکھنا ہے جس کو ہمیں کور کرنا ہے اور اگر ہم اپنے کھوٹروں کو آہ بنائیں گے ونٹیلیشن ٹاپر رکھیں گے ان کو ہوا کا مدفل اچھا ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے کبوتروں میں بیماری نہیں آئے گی تو اس میں آہ اچھی لافٹ اسی کو ہم کہتے ہیں جو خوش ہو اور ہوادار ہو ٹھیک ہے جو اگر خوش نہیں ہے جس میں نمی زیادہ آ رہی ہے ٹھیک ہے اور جس میں ہوا کا اچھر بسر نہیں ہو سکتا ہوا بند ہے اور ائر ٹائٹ ہو جاتا جس کو ہم بولتے ہیں یا کچھ ائر کا فلو نہیں ہو پاتا تو وہ لافٹ جو ہے آپ کی آہ متاثر ہوگی ٹھیک ہے لیکن جو خوش اور ہوادار ہوگی وہ آپ کی اچھی لافٹ ہے اور ہمیشہ جو ہے نا اس میں بیماری کے چانس کم ہوں گے اور جب بھی آپ کھوڑے میں جائے نا تو آپ یہ چیک کیا کریں گے یا کئی بدبوت ہونی آ رہی ہے ٹھیک ہے اور کوئی نمی وغیرہ تو نہیں ہے اگر یہ چیزیں آپ کی کھوڑے میں ہیں تو تو وہاں پر نہیں ہے چاہے آپ کے کھوڑے جو ہیں وہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سائٹ سے کلا بھی ہے تو یہ اس بات کی سامنے نہیں ہے کہ ونٹیلیشن اچھی ہے ٹھیک ہے ونٹیلیشن کے اپنے کچھ تقاضیں وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ وہ کیسے پورے ہوتے ہیں تو ناظرین یہاں پر اب دو سوال پیدا ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے بنیادی سوال کہ آپ کے کھوڑے کا ہوادار ہونا کیوں ضروری ہے اور پھر سیکنڈ سوال کہ آپ اپنے کھوڑے کو ہوادار کیسے بنا سکتے ہیں تو انہی دو سوالوں کا جواب آج ہم اس ویڈیو میں جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایسی معلومات جو کہ کم سے کم ٹائم میں آپ تک پہنچائی جا سکے وہ آپ تک پہنچائیں تو چلتے ہیں کہ سب سے پہلے تو کہ کیسے جو ہے آپ اپنے کھوڑے کو ہوادار بنا سکتے ہیں بارش ہو یا دھوگ آہ سردی ہو یا گرمی ونٹیلیشن کا ہونا بہت ضروری ہے آہ ان دنوں آہ اس موسم میں آہ موسمیں جو سامن کا مہینہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو پتہ بارشیں ہوتی ہیں نمی زیادہ ہوتی ہے تو اس میں ونٹیلیشن بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اور ہوا جو ہے وہ اکثر آہ نہ ہونے کی برابر ہوتی ہے تو اس موسم میں ونٹیلیشن کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے کہ بارشیں ہونے سے نمی زیادہ ہوتی ہے آپ کے کھوڑے میں جو ہے وہ نمی اگر آ جائے گی تو اس سے بارس ہوگا تو ونٹیلیشن جو ہے بہت ضروری ہے اور کھوڑوں کی پراپر ونٹیلیشن جو ہے نا آہ اس کے لیے آہ جو زیادہ گوروں کی ریسرچ کہتی ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو چھت میں کوئی ایسا نظام منا جائے کوئی جس کے درود جو ہے وہ ہوا جو ہے نا خارج ہوتی رہے یا پھر جو چھت کے ساتھ جو دیواریں ہمارے اگر ہم اپنی بات کریں جو ہم جس طرح کے کھوڑے بناتے ہیں جو اس کی دیواریں ہوتی ہیں ان کے ساتھ کوئی جالی وغیرہ آہ بنا دی جائے یا کوئی کھڑکی ایسی بنا دی جائے آہ تو وہ بہتر رہتی ہے کیونکہ وہ والا حصہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے وینٹیلیشن کے لیے ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے کہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ آہ دروازہ رکھتے ہیں اور جو کھڑکی بناتے ہیں وہ درمیان میں ہوتی ہے وہ اوپر کی طرف نہیں ہوتی ٹھیک ہے اگر ہوتی ہے تو بہت چھوٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے آہ اس سے اتنا زیادہ وہ نہیں ہو پاتا ہوا کا اور اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو سردیوں میں تو بالکل ہی بان کر دیتے ہیں تو یہ چیز جو ریسرچ کہتی ہے کہ کبوتروں کو تھنڈ کچھ بھی نہیں کہتی جتنی مزی تھنڈ پڑھ رہی ہو ٹھیک ہے اور یہ میں نے ازما کے بھی دیکھا ہے میں نے جب کبوتر رکھے تھے تو میری جو لوگ تھی وہ بالکل جو کہتے ہیں کہ اوپن تھی آگے سے بھی اوپر سے بھی اس کی جگہ تھی جہاں سے ہوا نہیں کل سکتی تھی اور پھر میں اس کو کور نہیں کرتا تھا ٹھیک ہے آہ اور تھنڈ مطلب کے شدید اس میں جو اثر ہوتا تھا لیکن کبوتر آج تک میں بیمار نہیں ہوئے ایک کبوتر بھی میری جو ہے چھت پہ کبھی بیماری میرے نہیں آئی تو اس کی جو میں وجہ سمجھتا ہوں وہ یہی وجہ رہی ہوگی کہ میری جو چھت میں منٹیلیشن تھی نا وہ پروپر تھی اس میں کبھی جو ہے وہ آہ ہوا کا جو ہے فریش ائر کا آنا اور آہ جو باقی ہوا ہوتی ہے آپ کی آہ گرم ہوا جو اس میں گرمی کے موسم میں یا ہیٹ سے کبوتروں کی جسم کی ہیٹ ہوتی ہے ایک تو ایک تو جب گرمی پڑھتی ہے تو اس سے جو تپش پیدا ہوتی ہے تو وہ ہیٹ جو ہے گرم ہیٹ جو ہے وہ اوپر گواتی ہے ٹھیک ہے اور جو تھنڈی ہوا ہوتی ہے وہ ہمیشہ نیچے کی طرف رہتی ہے جو ہیں زمین کے ساتھ رہتی ہے تو ٹھیک ہے تو جب آپ خودوں میں منٹیلیشن پروپر رکھیں گے کہ آپ کے نیچے سے کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سے ہوا آ سکتی ہے چاہے وہ دروازہ ہو یا کوئی آپ آپ ایسا کھڑکی وہاں سے بنا دیں ٹھیک ہے اور اسی دیوار کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک اور چھت ایک اور ونٹیلیشن کا پوائنٹ دینا ہے اسی دیوار میں جہاں سے نیچے ہی انٹرنس ہے ٹھیک ہے میں اوپوزٹ کی بات نہیں کر رہا یا سائٹوں میں بات نہیں کر رہا ٹھیک ہے اگر فار ایجمپل سامنے والی دیوار ہے آپ کی جہاں سے کھڑے آپ انٹر ہوتے ہیں تو اس کے اوپر اگر آپ نے ایک ونٹیلیشن پوائنٹ دیو ہے تو کوشش کریں بالکل نیچے بھی اسی پوائنٹ کی اوپر ٹھیک ہے اسی لائن میں نیچے بھی آپ ایک پوائنٹ ایک ونٹیلیشن یہ کھڑکی بنائیں جہاں سے فریش یہ انٹر ہو کیونکہ اسے کیا ہوگا کہ کیونکہ کبوتر جو ہے نا وہ ہم انسانوں کی طرح کاربن ڈیکسائٹ ریلیز کرتے ہیں اور ساتھ جو ان کی بیٹ ہوتی ہے اس میں سے ایمونیاں گیس جو ہے نا وہ ریلیز ہوتی ہے تو یہ دونوں جو ہیں وہ کبوتر کو جو ہے نا اگر یہ خارج نہ ہوں کھڑے میں سے تو یہ انکمپرٹیبل انوارمنٹ پیدا کرتی ہیں سٹریس کا باعث بنتی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان دونوں چیزوں کو آہ کھڑے میں زیادہ دیرانے نہیں دینا وہ کب پوسیبل ہوگا وہ اچھی طرح پوسیبل ہوگا کہ آپ نے کھڑے میں ونٹیلیشن پروپر کی بھی ہے کہ باہر سے ہوا آتی ہے پریش ہوا آتی ہے وہ نیچے سے ہی میں نے کوئی بتایا کہ پریش ہوا جو ہے وہ تھوڑی بھاری ہوتی ہے وہ نیچے سے آپ کے کھڑے میں آئے گی اور وہ اوپر جائے گی اور اوپر والی جو سپیس ہے آپ کے جہاں پر آپ نے ونٹیلیشن بنایا وہاں سے وہ خارج ہو جائے گی اور جب وہ خارج ہوگی تو وہ ساتھ ساتھ کاربن ڈائکسائیڈ کو بھی لے کے نکلے گی اور امونیا کو لے کے بھی نکلے گی تو جب یہ دونوں چیزیں آپ کے خدے میں سے جو ہے وہ جاتی رہیں گی تو انشاءاللہ آہ آپ کی خدے کی ونٹیلیشن جو ہے وہ پروپر ہوگی اور ہوا کا جو ہے وہ خزر بسر وہ ٹھیک رہے گا پھر آتے ہیں موسمی جو آہ جس طرح بارشیں مغیر ہوتی ہیں تو نمی سے آپ نے خدے کو آپ نے بچانا ہے کہ نمی کا جو ہے بالکل تناسب زیرو پسنٹ ہو خوش جتنا خوش خدہ رہے گا اتنے آپ کے کبوتر فٹنس میں رہیں گے اتنی بیماری کے چانسز کم ہوں گے اچھا بات ہے لائٹ کی طرف کے آہ جیسا کہ یہ پتہ ہے کہ جو سورج کی گرنے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کے خدے میں لازمی داخل ہونے چاہیے صبح کے وقت تو وہ آہ اس کی بھی آہ ریزن جو ہے ونٹیلیشن میں اسی طرح آتی ہے کہ جو نمی ہوتی ہے آپ کے خدے میں آہ وہ جب سورج کی کرنے اندر پڑتی ہیں تو وہ ان سے خوش کو جاتی ہے اور آہ خوشکی آپ کے کھڑے میں جو ہے وہ رہتی ہے تو بنیادی جو چیزیں آہ وہ اس ویڈیو میں یہ ہی ہیں کہ آپ نے جو ہے سب سے پہلے تو کوشش کرنی ہے کہ خوشک جتنا کھڑا رکھیں گے ٹھیک ہے آہ اور اس کو جو ہے پروپر ونٹیلیشن آہ کھڑکیاں ایسی نصب کرنی ہے جس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ایک ہی سائٹ کے دوار پہ نیچے بھی کھڑکی بنائیں اور اوپر بھی کھڑکی بنائیں تاں کے تازہ ہوا نیچے والی کھڑکی سے آئے وہ ساتھ کاربن ڈیکسائیڈ اور امونیا کو لے کے اوپر والی کھڑکی سے خارج ہوتی رہے ٹھیک ہے آپ نے جو سامنے والا دروازہ ہے جو میں ان دروازہ ہے وہ کبھی بھی بند نہیں کرنا اس کو آہ کسی چیزے کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ریسرچ کہتی ہے کہ ٹھنڈ جتنے بھی یورپین کنٹریز میں جتنی ٹھنڈ ہوتی ہے ہمارے ہیں آپ ٹھنڈ نہیں ہوتی وہاں تو مائنس ٹیمپریچر جاتا ہے وہ لوگ بھی اپنے کبوتروں کو اس طرح سے بند نہیں کرتے ہیں جس طرح سے معزز کے ساتھ ہمارے ہیں آقصر لوگ جو ہے وہ دروازہوں کو اور وہ جو کھڑکیاں جو بنی ہوتی ہیں ان کے سرافوں کو جو کپڑے سے یا کسی بھی چیز سے جو ہے وہ کلی وغیرہ سے بند کر دیتے ہیں تو ایسا بلکل نہ ارگز نہ کریں یہ اگر آپ کام کریں گے تو خود ہی آپ اپنے جو ہے نا پاؤں پہ کھلاڑی مار رہے ہیں اور آپ دعوت دے رہے ہیں بیماری کو کہ آہ وہ آپ کی کھڑے میں آئے اور آپ کے جو ہے نا وہ نقصان کرے تو آہ اب اس کا ایک طریقہ آہ جوری سرچ نے بتایا ہے کہ آپ کو کیسے بتا چلے گا کہ میرا کھڑا کھڑے میں ونٹیلیشن جو ہے وہ پراپر ہے یا نہیں ہے تو اس میں آپ ایک آہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں ایک اسپیریمنٹ کر سکتے ہیں چھوٹا سا کہ کوئی بھی آپ ایئر فریشنر لیں ایئر فریشنر کو اپنے کھڑے میں جو ہے وہ سپری کریں اور آپ ادوان سے چلے جائیں دس منٹ بعد اگر آپ آتے ہیں اور آپ کو اگر اس کھڑے میں سے اسی ایئر فریشنر کی سمیل آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے کھڑے میں ونٹیلیشن کے بھی ضرورت ہے اس کا مطلب ہے کہ فریش ہوا اور جو ہے وہ آنے رہی اور جو پرانی ہوا ہے جو گرم ہوا ہے وہ بھی اندر موجود ہے تو آپ کی ونٹیلیشن پروپر نہیں ہے تو آپ پھر دیکھیں کہ کیا آپ بہتر ہی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا جو کرنٹ آپ نے جس میں کا کھڑا بنایا ہے کہ وہ ونٹیلیشن کے جو میار ہیں جو کہ ریسرچ کہتی ہے اس پر پورا نہیں اترتا تو آپ کو کچھ چینجنگ کرنے کی ضرورت ہے کچھ کھڑکی کو بڑا کرنے کی یا مزید کوئی اس میں ایسی آہ خلاہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے جہاں سے جو ہے نا وہ گیس خارج ہو سکے سب سے بہتر طریقہ جو یہ ہے کہ چھت کی اوپر کوئی نظام بنایا جائے لیکن کیونکہ ہمارے عمومان جو کھڑے ہیں وہ پروپر آہ لینٹر بیس ہوتے ہیں جنہوں سیمیٹڈ ہوتے ہیں تو ان میں سراخ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا جو گورے ان کے جو کھڑے نا وہ لکڑی کے بناتے ہیں زیادہ حقیقت آہ تو وہ ان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں ایسا سسٹم بنا سکتے ہیں جہاں سے جو ہے نا وہ ایئر آسان آسانی سے باہر نکل جاتی ہے لیکن ہمارے ہم چھوڑا مشکل ہے آہ تو اس میں ہم یہی کر سکتے ہیں کہ دیواریں ہیں سائٹوں پہ ان پہ ہم اتنی جگہ چھوڑیں اتنا ان میں کھڑکی وغیرہ یا جالی وغیرہ جو بنا رہے ہیں وہ اتنی آہ کم از کم ہو کہ اس میں سے جو ہے نا وہ یہ جو آہ ایکسپیریمنٹ اگر ہم کریں تو ہمیں دس منٹ بعد جو ہے نا وہ سیر فریشنر کی جو ہے وہ سمیل نہیں آنے چاہیے تو تب یہ کنفرم ہو جائے گا کہ آپ کا کھڑا جو ہے وینٹیلیشن کے حساب سے پورا ہے پھر تعداد کی اوپر بات آتی ہے کہ آہ تعداد بھی کبوتروں کی اتنی رکھیں کیونکہ کبوتر آہ کے اپنے جسم کی ہیٹ پھر کھڑے کی ہیٹ آہ پھر یوں ان کے بیٹھوں کی جو گیسز بغیرہ ہیں وہ ساری مل مل آکے اگر وہ زیادہ آہ کبوتر ہوں گے کھڑے میں ٹھیک ہے تو وہ آہ جتنی ہوا آ رہی ہے وہ نکلے کی کم ٹھیک ہے اور پرڈیوز زیادہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے بیٹھوں سے اور ان کے اپنے جسم سے تو وہ بھی کیا ہوگا کہ وہ بھی آہ آپ کے جو ہیں نا کبوتروں کو آہ اصل انداز کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو تعداد بھی ایک تو مناسب رکھیں جیسے آپ کی تعداد بڑھ رہی ہے تو کوشش کریں کہ پھر یا تو کھڑے میں اضافہ کر لیں یا پھر کبوتروں کو کہیں اور شفٹ کر دیں ٹھیک ہے دوست کے پاس یا پھر اپنے پاس کسی اور جگہ بھی کھڑا بنا کے وہاں شفٹ کریں تو یہ کچھ چند معلومات تھی آپ کی آہ گوشت گزار کی ہیں میں نے امید ہے کہ آپ کو یہ آہ ویڈیو پسند آئے گی آہ سپورٹ کیجئے ہمارے چینل کو جو ہے وہ آہ سبسکرائب کر لیں ٹھیک ہے ویڈیو کی اوپر کمنٹس تھے آہ آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں کون سا ٹاپک کیو پر انشاءاللہ جو نیکس ویڈیوز ہوں گی وہ ہماری بیماریوں کے مطالق ہوں گی اور اس میں بھی نا جو میڈیسن یوز ہوئی ہے وہ بڑی ملپ جیسی چیزیں جو آپ کے ہر کبوتر باز کے یا ہر ایک گھر میں جو ہے نا وہ آپ کو مل جاتی ہیں اس طرح کی چیزیں چیزوں سے کیسے آپ نے آہ جو ہے کبوتروں کو صحت مند رکھنا ہے اور وہ بھی آہ کچھ چیزیں ان میں سے ایسی ہوں گی کہ جو بیماری سے پروٹیکشن کے لیے ہوتے ہیں کہ بیماری آئے ہی نہیں ٹھیک ہے اور پھر اگر آ جاتی ہے تو اس کیلئے کیا کرنا ہے تو وہ بھی آپ کو چیزیں میں انشاءاللہ بتاتا رہوں گا آہ تو آج کی ویڈیو آہ کا یہاں ہی تک تھا انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند رہے گی تو اپنے دوست کے اثر کو یعظت دیں ٹونٹ سٹی ہائی افلائر کے پلیٹ فارم سے اللہ حافظ